اگر آپ کی توجہ ایسی طریقہ سے پیغمبر اکرم کی صیحت و صحابہ اکرام کی اور آل محمد کی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں اس لئے کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ ایک چیز کو بیان کریں مختلف فارمز میں نے اس کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ فارمز کی جو مائنیوڈ ڈیٹیلز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو نظر نہ ہے مثلا جیس طرح سے میں نے کہا تھا کہ آج ازاداری کا ایک بہت اہم ذریعہ مثلا موویز کی صورت میں ہو سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے سفیر حسین کی میں نے مثال دی اسی طریقے سے ایک بہت امدہ جو اینیمیٹڈ شاید ہے سفر کربلا کے عنوان سے بہت اچھا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر آپ اکیڈمیکلی دیکھیں تو ہو سکتا ہے دو چار چیزوں پر میں بھی اعتراض کر دوں لیکن اوورال چیز اچھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ممکن تھے لوگوں نے کیا مثلا شبی بنانا انہوں نے یہ کام کیا آپ اگر کہیں کہ مثلا کربلا کا واقعہ ہوا اس موقع پر شبی کا کوئی رواج تھا اس موقع پر تو خود امام حسین موجود تھے شبی کا کیا سوال ہے کہ اُس زمانے میں زلجنہ کی شبی ہوتی تھی اُس زمانے میں زلجنہ خود موجود تھا کربلا کے اندر تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زلجنہ کی کوئی شبی ہوتی تھی یاد منانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیا جاتا ہے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اُس بات کو ریکال کرنے کے لیے اور اُسی چیز کو دل اور ذہن کے اندر نقش کرنے کے لیے مختلف شبیہیں استعمال کی جاتا ہے مثلا تازیہ ہے مثلاً ذریعہ مثلاً ذلجنہ ہے یہ تمام تر چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کو یہ رہوار تو وہ رہوار نہیں ہے یہ ذلجنہ وہ ذلجنہ تو نہیں ہے یہ اسپ یا یہ جو سواری کا جانور ہے یہ وہ تو نہیں ہے جس کے اوپر امام حسین سوار ہو گئیتے ہیں مگر یہ کس لیے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان متوجہ ہو کہ ایک ایسا امام مظلوم کا سواری کا رہوار تھا کہ جس کے اوپر وہ سوار ہوئے اور اس نے امام کا ساتھ دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ساتھ نہیں دیا فرس کی فراست مشہور ہے گھوڑے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فرس اور وہ اسی لیے کہ فراست اس کی بہت مشہور ہے اور اس نے امام کا واقعاً ساتھ دیا ہے اور وہاں کربلا کے اندر بہت سے افراد اس بات کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ جو سواری کا جانور ہے وہی ہے جو پیغمبر اکرم کا چلا رہا ہے جو وراست میں امام حسین تک مہنچا ہے اور امام حسین اسی کو استعمال کر رہے تھے بعض نے اس کے اوپر سراحت کی ہے بعض نے اس کے اوپر بہت اسرار کی ہے تو ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم کرنا ہی چاہتے ہیں کہ ان تمام تر باتوں کو مجسم کر کے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ واقعہ کربلا فقط لفظی صورت میں نہ ہو بلکہ ان کے سامنے ایک واقعہ پکٹوریل ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے آپ نے ڈرائنگ کی اور اس کے ذریعے سے ایک چیز کو سمجھایا اب ظاہر اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ کے سرد تک اس ڈرائنگ کو بنا سکتے ہیں اس کی لیمیٹیشنز ہیں یہ فقی بہت شروع ہو گئی کہ یہاں پر کیا فقی اعتباس سے اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے اب میں مثال آپ کو دوں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر زندہ شبیوں کا رواج نہیں یہ آپ کا کلچر ہے یہ آپ کا کلچر ہے اس حقافت ہے کہ آپ کے یہاں اس چیز کو اتنا پسند نہیں کیا گیا مگر ایراد کے اندر ایران کے اندر وہاں تو زندہ شبیوں کا بھی رواج ہے زندہ شبیوں کا بھی وہاں پر رواج ہے جو ہمارے یہاں واقعا پسند دیدہ نہیں ہے یعنی پسند نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ مثال باقیدہ زندہ شبی ہیں بنائی جائیں مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھے اچھا لگے ایک ہے فقی بحث ایک ہے آپ کا ماحول اور آپ کا ذوق کہ آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کو ایبزوب کر پاتے ہیں یعنی کر پاتے ہیں انہوں نے کیا آپ نہیں کر پائے اسی طریقے سے مثلا زنجیر کے ماتم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں خاص سینہ زنیبہ دکھ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عربوں کے طریقے کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی اسماعیل دیوبندی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے مبلغ آزم اسماعیل دیوبندی ان کے کتاب کا نام ہے براہین ماتوں براہین برہان کی جمع ہے برہان کا مطلب ہے آرگومنٹس ماتم کے لیے دیئے گئے آرگومنٹس جو انہوں نے کسی کے اعتراض کے جواب میں بہت امدہ ڈیر سو صفی کی تقریباً کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے اب ظاہر ہے کہ وہ مناظرانہ ایک انداز ان کا تھا اور سامنے جو افراد تھے وہ بھی اسی اسٹائل کے تھے پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ شرافت کا مظاہرہ کیا ہے جو الفاظ انہوں نے انتخاب کی ہیں واقعاً اس کے اندر انہوں نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے تو کتاب وہ بھی بہت امدہ ہے اس کو بھی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اب مثلا زنجیر کا ماتم ہے پاکستان میں ایبزوب ہوا ہندوستان کے اندر ایبزوب ہوا ہندووں نے بھی آ کر کرنا شروع کر دیا یعنی میں نہیں بول سکتا کہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر خندق کا ماتم جو ہندووں نے کیا تھا اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن آئی تھی کہ حسین صاحب کے غم میں وہ جو اپنے اسٹائل سے بول رہے تھے حسین صاحب کے غم میں ہندووں نے خندق کے اوپر آگ کے اوپر چل کر ماتم کیا اب یہ وہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایبزوب ہو گئی ایران کے اندر کما کے ماتم کے حوالے سے جو ایک بحث چلی اس کا ریزن یہ ہے کہ انخلاب اسلامی کے بعد دیکھیں ان کو پوری دنیا کو دیکھنا ہے ویسٹ کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر اگر آپ اسی طریقے سے کما کے ماتم کو پروموٹ کریں شاید وہاں پر ایبزوب نہ ہو پائے میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں ایبزوب ہوا بلکہ پوزیٹیولی ایبزوب ہوا کہ دوسروں کو بھی اس نے متاثر کر دیا مگر کیا واقعا ویسٹ کے اندر یہ چیز ایبزوب کر پائے گی شاید مشکل ہے ہمارے یہاں اردو میں ازاداری ہوتی ہے پنجابی میں ہوتی ہے سرائکی میں ہوتی ہے کیا ویسٹ میں آپ اپنے کلچر کو پروٹیک کرنے کے لیے تو وہاں پر ازاداری کا وہ انداز اختیار کریں ٹھیک ہے ایک لیمٹ کے اندر مگر کیا انگریزوں کے لیے اردو کے اشعار میں جاذبیت ہو سکتی ہے مشکل ہے وہ اس ہیٹ کے ذریعے سے جو ازاداری کی ہے کچھ تو مائل ہوں گے مگر جب ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف انکلائنڈ نہ ہو بہت ضروری تھی کہ انگریزی کے اندر ایسے لٹریچر ہوتا اور انگریزی کے اندر ایسے اشعار ہوتے کہ جن کے ذریعے سے ان تک پیغام حسین پہنچایا جا سکتا ورنہ اگر ہم اپنے اسی ریچول کے ساتھ وہاں پر ان چیزوں کو پریزنٹ کریں گے شاید ان کے لئے بہت زیادہ اس کے اندر ایسے ایبزورپشن نہ ہو ان کے لئے بہت زیادہ اٹریکشن اس کے اندر نہ ہو تو اس کلچر کو دیکھتے ہوئے اصل ازاداری کو محفوظ رکھتے ہوئے مراسم ازاداری کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر وہ چیز ایبزورپ ہوئی وہ کامیاب ہوئی بہت اچھی بات ہے اصل ازاداری کے ساتھ اس کا بھی تصادم نہیں ہے لہٰذا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جہاں پر وہ چیز وہنے تشہیوں کا باعث بننے لگ جائے جہاں پر وہ چیز تشہیوں کے لیے نیگٹیو سنٹیمنٹس کریئٹ کرنے کا باعث بن جائے اور اس میں کوئی تاثب نہ ہو واقعا ان کے کلچر کا تقاضہ ہی یہ ہو تو پھر اس کے بعد محراصن کو ری وزٹ کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہوتا جیسا کمہ کے مادم کے حوالے سے ایران میں کچھ چیزوں کے اندر حساسیت پائی جاتی تھی انہوں نے اس کو ری وزٹ کر لیا اصلے ازاداری محفوظ ہے مگر اس کی منعیوڈ ڈیٹیلز کو تھوڑا سا ری وزٹ کر کے اس کو ری فریز کرنے کی کوشش کی گئی بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے یعنی سوال تو واضح ہے یعنی اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کی زبوت تو نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے گا مثلا میں تھوڑا سا اب ویس سے شروع کرتا ہوں میں امریکہ کے اندر ہوں مثلا کینیڈا کے اندر ہوں اور میں امام حسین کا جلوس نکالنا چاہتا ہوں جو وہاں نکلتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں نکلتا لندن میں نکلتا ہے جیہاں نکلتا ہے تو وہاں پر طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جائیں ایک اپلیکیشن دیں کنونس کریں آثورٹیز کو اور آثورٹیز اگر کنونس ہو گئے اور انہوں نے آپ کو جلوس کی اجازت دے دی تو یہ لیجٹیمیٹ ہے لیگل ہو گیا اور اگر انہوں نے اجازت نہیں دیا اور آپ نکلنا چاہے تو یہ لیگل ہو گیا کہ آپ نے سسٹم کو بائی پاس کر دیا آپ نے انڈو کر دیا سسٹم کو یہ غلط ہو گیا یہی ہے نا اب میں آپ سے کوششن کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو جلوس نکل رہے ہیں وہ انتظامیہ کو انفارم کر کے کانفیڈنس میں لے کر نکل رہے ہیں یا اس کے بغیر نکل رہے ہیں دیکھیں بات بہت سادھی سی ہے پاکستان ایک ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر قانون کو کتنا فالو کیا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آپ بھی اس سے واقف ہو میں بھی واقف ہوں یعنی اگر کوئی لیڈر پولیٹیکلی سیلف امپوزڈ جلابتنی کو ختم کر کے آ جائے تو پاکستان کے اندر کیسی رہلی نکلتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیا کیا چیزیں بند ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں لوگوں کی ڈسٹرب ہوتی ہیں اس سے آپ واقف ہیں ایسا نہیں کہ واقف نہیں ہے اگر ایک وی آئی پی روٹ بن جائے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی چیزوں کو یہاں پر ایسے ہی بند کر دیا جاتا ہے سو سو گاڑیوں کا کافلہ لے کر آنا یہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں اگر قیام پاکستان کے فوراں بعد ایک کنسنسس کے ساتھ جلوس عزق مجالس امام مظلوم کی یاد اس کو منانے کے لیے باقاعدہ لائسنسس جب لیے گئے ہو اور ان کو باقاعدہ ایک لیگل کاروائی کو مکمل کر کے پروٹیکشن دیا گیا ہو تو اب اس کے بعد معاملہ کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ رہتا پہلے ہے جلوس بعد میں آیا اور ایک یہ ہے کہ جلوس پہلے ہے اور وہ رہنے بعد میں آیا تو اگر وہ پہلے رہ رہا تھا تو اس کو انکنوینینس کاؤز نہ ہو اس کا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ میں انتظامیہ کو انفارم کروں اور پوچھوں کہ صاحب یہاں سے میں جلوس نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں اگر انتظامیہ نے کہا کہ آپ جلوس نکال سکتے ہیں ہم نے ساری چیزیں کو چیک کر لیا ہمیں کوئی پرابلم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوس نکال رہا تھا اب جو بعد میں رہنے والے وہاں پر آ رہے ہیں ان کو خود کنسیڈر کرنا ہے کہ اس لوکیلیٹی میں ان کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے بھئی آپ تمام طرح چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کون رہتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں کیا چیزیں ہیں نائٹ کلپ کے پاس میں گھر لینا پسند نہیں کروں گا اگر کوئی ایسی ڈی وی ڈی شاپ موجود ہے کہ جہاں پر اس طرح کی فلمیں موجود ہیں میں وہاں پر گھر لینا پسند نہیں کروں گا لیکن اگر میرا گھر وہاں پر موجود ہے اور ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اب مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں آتھارٹیس کے پاس جاؤں اور میں کہوں کہ صاحب یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو اب اگر پاکستان کے اندر نظام اس طریقے سے ترتیب پایا ہے کہ جلوس کے روٹس معین ہیں مجالس کے حوالے سے جگہ معین ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی بعد میں وہاں پر رہنے کے لیے آتا ہے تو اس کو پہلے سے تمام تر چیزوں کو انیلائز کرنا چاہیے کہ صاحب یہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں حسین کا دغم منایا جاتا ہے پیغمبر اکرم کے نواز سے کوئی یاد کیا جاتا ہے اگر ان کو نہیں پسند ہے تو پھر کیسے ایسے جگہ پر اپنے مکان کو رلیں کہ جہاں پر یہ تمام تر چیزیں نہ ہوتی ہوں یہ بڑی معقول بات ہے یہ بڑی لوجیکل بات ہے اور میرے خیال میں اس کے اندر کوئی غیر معقولیت نہیں پا جاتی اب اس کے بعد آئیے اگلا مرحلہ کہ ایک تو ہو گیا لیگل معاملہ قانونی ایک ہوتا ہے اخلاقی معاملہ کہ بھئی اگر آپ ایک محلے کے اندر شبیداری کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے آپ نے اجازت بھی لے لی کیا حرج ہے کہ اگر اس محلے میں جو دوسرے افراد موجود ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے کیا حرج ہے کوشش کی جائے کہ ان کو بھی اپنا ہم نوہ بنا اور اگر ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ صاحب مثال کے طور پر دیکھیں صاحب آپ اپنے جو مائکس ہیں ان کو اس حد تک رکھیں اس سے آگے نہ بڑھائیں اگر اس میں جہاں جہاں ممکن ہو وہاں وہاں اگر ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا جائے مورلی اخلاقی طور پر پھر کہہ رہا ہوں کہ لیگل ہی اپنے جگہ پر اسٹیبلش ہو گیا دیں گے کہ حسین والے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ ایک بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ ہے گیا ایک بڑا عجیب سوال آیا ہے what forms of ازاداری took place till the presence of 12th امام امام تو ابھی present ہے تو یہ جتنی ازاداری ہو رہی ہے امام کی presence میں تو ہو رہی ہے what does it actually mean 11 امام کی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ 11 امام تک 11 امام کی شہادت تک کتنی چیزیں تھیں کہ جو ہو رہی تھیں یاد رکھئے گا جہاں تک جلوس کا تعلق ہے یہ تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام مظلوم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ میں تو باقاعدہ ازواج رسول اور دیگر افراد باقاعدہ اپنے گھروں سے نکلیں اور پیغمبر اکرم کے روزے تک وہ مارچ کرتے ہوئے گئیں گریہ کرتے ہوئے گئیں اور پیغمبر اکرم کے روزے پر جا کر انہوں نے پرسا دیا ہے اسی طریقے سے آل محمد کا لٹا ہوا کافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تھا تو باقاعدہ مدینہ منورہ میں چوتھے امام داخل نہیں ہوئے جو آپ آنٹ ربیل اول کو عام طور پر مسائب سنا کرتے ہیں وہ بلکل حق ہے حقیقت ہے اس موقع پر بشیر کو بھیجنا اور جا کر اعلان کرو لوگوں کو بتاؤ تو اعلان کیوں کرو کیوں بتاؤ کس لیے سب کے دھروں میں جا کر بتا دو نہیں اعلان کرو یہ ساری چیزیں تو وہ زمانے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ باقاعدہ یہ جلوس اس طریقے سے نکالا گیا اور جنب زینب کبرا کا اس کے اندر شرکت کرنا اور پہنچنا اور روزہ رسول کے اوپر آ کر پیغمبر اکرم کو پرسا دینا یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پر تھی ہاں اب اس کے بعد آپ مزید کہلیں کہ اس کا جو ایک فارمل باقاعدہ دیکھئے چھٹے امام بٹھاتے ہیں شاعر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تمہیں جزائے خیر دے میرے بس میں جو ہوگا میں تمہارے لئے کروں گا تم نے کتنا اچھا کام کیا کہ تم میرے جد کی مسئیبت کو یاد کرتے ہو آٹھوے امام کے حوالے سے کہ اگر تم کو کبھی گریہ کرنا ہو تو میرے جد حسین مظلوم کے اوپر گریہ کرو کہ جس طرح سے جانور کو زباہ کیا جاتا ہے اس طرح سے میرے جد حسین کو زباہ کیا گیا یعنی یہ جملے آپ کہاں لے جائیں گے امام پروموٹ کر رہے ہیں اب اس زمانے کے سیاسی حالات جتنی اجازت دے رہے ہیں اس کے اندر عوام لوگ باقاعدہ باہر بھی آ رہے ہیں اندرونی طور پر محدود اس کے ساتھ اس کے اندر بھی گریہ وزاری ہو رہی ہے آل بویا کی جو حکومت ہے یعنی خاص طور پر ایران کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 352 ہجری 352 ہجری اس سے لے گا ساڑھے پانچ سو ہجری یہ دو سو سال تقریباً بنیں گے ساڑھے چار سو ساڑھے پانچ سو دو سو سال تقریباً بنیں گے یہ ازاداری کے پرائم کا زمانہ ہے ازاداری کے اروج کا زمانہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ اسٹیٹ جہاں پر سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائے سپورٹ کرنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو وہ اچھا کام ہے تو وہ فلارش کر جائے گا وہ برا کام ہے تو وہ فلارش کر جائے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا سعودی حکومت وہابیت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے اسٹیٹ کی یہ خواہش ہے ٹھیک تو مطعموں کو آزادی بھی ہے بجٹ بھی موجود ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ برحال کسی نہ کسی کیپسٹی کے اندر چاہے وہ چیز باطل بھی ہے مگر اسٹیٹ اگر اسپانسر کر رہی تو وہ فلورش کر جائے گی اسی طریقے سے اگر حق ہے اگر حق ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر اسٹیٹ اس کو اسپانسر کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو اس کی سپیٹ بڑھ جائے گی اس کا پیس بڑھ جائے گا تو آلہ بویا کی حکومت میں خاص طور پر یہ ہوا کہ دو سو سال انہوں نے ازاداری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اچھا بائی دا ٹائم جب فاطمید کی حکومت یا مصر کے اندر تھی تو اس زمانے کے اندر وہاں پر بھی جنب نفیسہ خاتون کا جو مقام تھا اس جگہ پر اسی طرح جنب کلسوم کا جو مقام تھا اس جگہ پر باقیدشیوں کا طریقہ کار تھا وہ آتے تھے اور گریہ کرتے تھے ماتم کرتے تھے یہ تو عرض ماذرت یہ آپ لوگ مت سمجھیں میرا کوئی پیٹنٹ ٹاپک ہے مگر بوریوں نے تو اب تک باقی رکھا ہے اس چیز کو خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے آپ کو آخانی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ازاداری کے اوپر بھی کمپرومائز کیا یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس تو یہ امام موجود ہے جس کو امام کہنا بھی واقعاً امامت کی ظاہری شان کے بھی خلاف ہے مگر یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کو حسین کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہوتے ہوئے ہمیں حج کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ہوتے ہوئے ہم کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ہوتے ہوئے ہمیں حسین کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ازاداری کی کوئی ضرورت نہیں یعنی یہ عجیب ان کا کونسپٹ ہے مگر فاطمی حکومت جس زمانے کے اندر اسٹیبلش ہوئی تھی اس زمانے میں تو باقاعدہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ازاداری کا سلسلہ ہوتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے گریہ کرتے تھے اور اس زمانے کے اندر بھی صفوی دور جب آیا تو صفوی دور کے اندر ازاداری کو بہت زیادہ پروموشن ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں صفوی دور کے اندر پھر ازاداری اپنے ایک دم اروج کے اوپر پہنچ گئی اس لئے کہ اس زمانے کے اندر اور زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا پھر انقلاب اسلامی کے بعد تو اب لٹریچر اتنا زیادہ آ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید نسلوں کے لئے کافی ہوگا یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے میرے نوجوان ابھی نہ سمجھ پائیں مگر جو لٹریچر میں دیکھ کر آیا ہوں جتنا ان لوگوں نے کام کیا ہے واقعا ہر چیز کے لئے تو وہ ایک شعبہ بنا دیتے ہیں نہجل بلاغہ اب ایک عالم تو ایک کتاب لکھے گا مثلا مفتی جعفر حسین صاحب ترجمہ کریں گے مختص شرحہ لکھ دیں گے صحیح فہ کاملہ مفتی صاحب اس کا ترجمہ کر دیا مگر وہ تو سیدھا ایک ادارہ ہی بنا دیتے ہیں نہجل بلاغہ ایک پورا ادارہ ایک پوری ٹین وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں نہجل بلاغہ کی تمام شروعات تمام اس کے تراجم تمام اس کے اوپر لغوی بیث ہیں نہوی بیث ہیں فلاں 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 صحیح فی سجد یا ایک ادارہ بنا ہوا ہے دعائیہ لٹریچر ایک پورا ادارہ بنا ہوا ہے تو وہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کی جزیاد سے اختلاف کر سکتے ہیں but they are doing a wonderful job اور جب وہ آہستہ آہستہ یہ translate ہوتے ہوتے یہاں پر آئے گا تو اس کے بعد آپ کو اور زیادہ اندازہ ہوگا کہ واقعاً کتنا زیادہ کربلا کے حوالے سے وہاں پر کام ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے ایک ایک چیز کو مائنیو ڈیٹینز کو بھی ایڈریس کیا ہے پھر کہتا ہوں ایک ایک سٹوڈنٹ کی احسیت سے